ایسی محفل جس میں بریلوی بھائی موجود ہوں وہاں آپ کی کونسی ویڈیو ریفر کی جائے بریلوی بھائی ہوں اللہ شکر ہے جی بھائی ہو گئے نہیں بریلوی بھائی دیوبندی بھائی الادیس بھائی شیعہ بھائی سارے بھائی بھائی مسلم بھائی کوئی بھی ہونا پہلا نمبر پہ میرا لیکچر دیا تھا جو ہم نے کمپلیٹ لیکچر چینل پہ پرومو اپنا لگایا ہوئے مسئلہ سیونٹی ٹو فرقہ واریت کی لعنت والا جس کا سٹارٹ رہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو چار طلاقے تین طلاقے دے کے اور چار تک بیرے پڑھ کے بلکہ پانچ کیونکہ صحیح مسلم میں پانچ تک بیرے مردے میں ثابت ہیں پانچ تک بیرے پڑھ کے ہمیشہ کیلئے دفنا دیا ہے وہ پہلے جملے ہی اتنے ڈڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے پھر میں نے فرقہ واریت پہ بھی بولوں کہ بریلویوں میں کیا مسئلہ ہیں دیوبندی میں کیا یہ سب سے ٹاپ پہ ہے سب کو پہلا لیکچر یہ سنایا کریں یا پھر شارڈ کریپ چینل پہ جو پرومو ہے کیا بریلوی دیوبندی ساری کافر ہیں اس پہ بھی میں نے سب کی چیزوں کو بڑے پوزیٹیولی ہائی لائٹ کی ہے جو انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ آئے گا آر آل سونینٹ شی آر کافر اس تھامنیل کے ساتھ آل موس کمپلیٹ ہو چکے انشاءاللہ ایک آدم میں افرود ہو جائے گا یہ پہلے نمبر میں دیا کریں باقی ظاہر ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے سے لیٹڈ بات کیا کریں مسئلہ یہ نہیں کہ جس میں جو مسئلہ خراب ہے جس کا جو مسئلہ صحیح ہے نا اس مسئلے پہ اسے بات کیا کریں یہ دعوت کا ٹول ہے اور یہ قرآن سے میں نے سیکھا آؤ اس ایک بات پہ کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہیں کہ مت پوچیں کسی کو سوائے اس اللہ سورہ عالی عمران آیت نمبر 64 کومن ٹرمز برلیویوں کے ساتھ ہماری کومن ٹرم کیا ہو سکتی ہے اہل ادیس دیوبان شیعہ کی کوئی کومن ٹرم نہیں ہو سکتی ہم آپ کو بتاتے ہیں برلیویوں کے ساتھ کیا کومن ٹرم برلیویوں کے ساتھ کومن ٹرم یہ ہوگی کہ برلیویوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخیں رسول ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے اپنے اپنی کتابوں میں یہ گستاخیں کی ہیں لیکن سر وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے اس نے سر ایک پمفلن لکھیا ہے اور انہیں تو اڈی تائید ہی چک پمفلن لکھ دیتا ہے دیکھو اندہ دن پیر بھی کانچام اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو عالی حضرت نے بارتیں گستاخانہ نکالی تھی دیوباند کے علماء کی اس نے تائید کر دیئے جی اس کی اور لیکن ساتھ اس نے آپ کی بزرگوں کی بھی کچھ نکال دیئے وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں چونکہ آپ کا سٹانس ہے کہ گستاخی رسول نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھ لیں اس گستاخی رسول کی لسٹوں میں تو آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو یہ وہ پاور ہے پیلوان اپنے زور پہ گرتا ہے بریلویت کا زور یہ ہے کہ باقی سارے گستاخی رسول ہیں بس اسی پہ بات کریں آپ ان کو توحید کیوں بتاتے ہیں اللہ نے بندہ توارے دماغ کام کرتا ہے اہل دیسن میں یہ کہنا دعوت دی حکمت ہی نہیں پتا قرآن میں کہہ حکمت یہ ہے کہ کومن ٹرم سے شروع کریں اہل دیسن آپ اس سے بات اس لیے نہیں شروع کرتے کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گستاخیاں کر کے گئے ہوئے ہیں ایسے بزرگ جن کو وہ کومن بزرگ کے طور پر مانتے ہیں آپ تو خیر انکاری ہو گئے ہیں اسمائل دیلوی کے تقویت الیمان کے اچھا اسی طریقے سے اگر آپ ایک شیعہ آتا ہے تو آپ شیعہ سے یہ طرح بات کریں گے کہ جناب آپ مادم کیوں کرتے ہیں دیکھیں قرآن دیس میں تو من ہے وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ کہتے ہیں ان کے کیا موقع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے دشمنانے علی بیعت ہیں ان کے لئے بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سارے علی بیعت کا راستہ چھوڑ چکے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا رہا میرے پاس ایک شیعہ بھائی آئے ان دنوں میں گھار میں مجلس کرتا ہوتا تھا فیل بدی اتوار والے دن اس وقت فتنہ یوٹیوب پہ نہیں آیا تھا یہ دوہزار آٹھ کی بات کا وہ ایک جب ماری دعوت آستہ سا بار پھیلنی شروع ہوئی نا تو ایک بندہ ایک وہ شیعہ زاکر کو لے کے میرے پاس آ گیا تو مجھے نہیں پتا تھا اس اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا وہ ہے آتے ہی وہ جب بیٹھ گئے نا تو مجھے کہتا ہے جی جینر صاحب شیعہ نہیں کوئی گالت دسو دوسری یہ اہلے دی سے جا کے پوچھے شیعہوں کی کوئی غلط بات تائیں تو وہ کیا کہیں گے ماتم کر دینے صاحبانو گالاں کر دینے ادھر تو شروع ہو جائیں سب اب میں میں اس وقت سے دعوت کی ایک بس سمجھتا ہوں یہ پمفلٹ میں نے دوزار نو میں لکھا ہوا ہے اور مسئلہ سیونٹی ون بی جو انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس کے پچیس منٹ تمہید میں میں نے ہی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں اب ایک شیعہ مجھ سے جب آکے پوچھ رہا ہے تو میں اس کی کومن ٹرم پہ بات کروں گا مجھے کہتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے کہتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہتا ہے میں نے کہا یار تم جو شیعہ ہو نا یہ معاویہ کے شیعہ ہو میں علی کا شیعہ ہوں ایڈہ ہو سلا تے اہلے دی ازدہ نہیں نہ ہو سکتا کہ کبھے میں علی تے شیعہ ہمان تو پھر اس لیول پہ اترنا اس کا تو پاؤں گئی زمین نکل گئی کہ یہ تو ساڑھیل ہی گالی کر رہا ہے کہتا ہے یہ ایک اگال کی تھی یہ تو اسی معاویہ میں نے کھاتے جب پاتا ہے رضی اللہ اترنا ہم تو صحابی مانتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں علی امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی یہ پتا ہے تمہیں وہ اور خوش ہو گیا وہ کہتا ہے ہم تو پہلے ہی رونا رو رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بدت کس نے شروع کی کہتا ہے حالی امیہ نے تو میں نے کہا آج اس بدت پہ کون عمل کر رہے ہیں آج کس کے ممبروں سے صحابہ پہ لانت ہو رہی ہے اس نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا علی بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو گھالی نہیں نکال ہوگا سمہان اللہ کہا دے ہو نا مولویہ نے چھوٹے واقعا دے سمہان اللہ کہا دے ہو اور اس طرح کے کئی ایک ای میلز ہیں میرے پاس پوری دنیا سے جو کہتے ہیں سبو شتم چھوڑ دی گیا سر یہ سبو شتم لال رمال نے تنہی نکوا سکتے نا کیونکہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں زیدھی پارٹی میں تو آپ جھوٹ پہ کھڑے ہو کے سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے بریلویت بھی کسی سچائی پہ کھڑی ہے گستہانہ بارتوں والے مسئلے میں شیعہ بھی ایک سبو شتم کے مسئلے میں یا جو آلِ امیہ نے ظلم کیا اہلِ بیعت کے ساتھ وہ کسی سچائی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے پھر سر ہم یہ پنف لڈا ہے واقعہ کربلا کا پس منتر کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے پہ آپ جاتے ہیں اس طرح دیوبان ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بریلوی دیوبانی میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کبران کو مند دیں اسی نہیں مند دیں یہ ہی کہتے ہیں نا یہ ان کی پاور ہے سٹینٹ ہے آپ ان کو کہے اچھا 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 بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کبروں سے ہی مانگنا چاہیے کبروں کا تواب نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ایک علمی کتابی بند ہے اس نے ایک پانف لڈا سائج بے پانف لڈا سکھ لکھا ہے کبروں سے فیض کے اقیدے کا تحقیقی جائدہ تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہیں وہ کبروں سے مانگتے ہیں دیوبندی نہیں مانگتے ہیں اس میں تو وہ اشریتھانوی صاحب کے مریض جا کے کبر سے روٹی مانگ رہے ہیں اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک کبر والے کے پاس گئی ہے وہ کبر سے باہر نکل کے اس نے اوٹ قربان کر کے ان کی ممانوازی کی ہے اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے کبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پر یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے پہلے تو میں یہ نیجی محفلوں میں کرتا تھا میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے گی نہ جاؤں میں آن کیئر ائر بھی کر رہا ہوں جو جس کی سٹینٹھ ہیں اس پہ اس کو گلائیں جو وہ خود مانا ہوا ہے جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے یہ الزامی جواب ہے ہمیوپیتھک علاج ہے انٹی وینم ہے پھکی ہے جو وہ مانا ہوا ہے اس پہ آپ اس کو منوائیں میں یہ منکرین ادیس کیلئے میں نے پاس پھکی ہے میں نے تو بالکل جیس آٹھے نہ آلا قرآن کسے نازل ہویا ہے کہتے ہیں سعودیہ میں میں نے کہتے ہیں سعودیہ میں تو تواتھ تو نہیں ہے کہ رکھوں میں جاتے وقت تو اٹھتے ہیں رفاہ ایدین ہو آپ تو نہیں کرتے بخاری مسلم کو تو چھوڑو نا اس میں تو ہے ہی ہے رفاہ ایدین یہ آپ کہاں سے لے کہے ہو وہ تو صحابہ کی اولاد ہیں تو سی انوانی اولاد ہو تھوس عرب میں کبھی بھی کافر نہیں رہے ہیں آج تک ایون انگریزوں کے دور پہ بھی جب سلطن اسمانیہ ٹوٹی تھی وہ ٹوٹتے ہی سعودی خاندان کے پاس آگیا تھا ماملہ عرب کی سازمین پہ کبھی کافروں کی کوبندی رہی ہے تو وہ رفاہ ایدین کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی ڈاکٹرائن پہ پھکی ہے اس طرح سے اہل حدیث اہل حدیث کیلئے بھی پھکی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انفیوں کو ہم بخاری مسلم سے رفاہ ایدین کی عدیثیں پیش کرتے ہیں واضح عدیثیں پڑھ کے بھی نہ نہیں مانتے کہتے ہیں امام کا کول نہیں چھوڑنا ہم کہتے ہیں جناب یہ ہم نے کربلا والا رسیکس پیپر میں بخاری مسلم سے آل حمیہ کی بدماشییں لکھی ہیں کہ کس طرح اہل بیعت کے ساتھ انہوں نے زیادتییں کی ہیں تو سر یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا گیا تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں جو بخاری مسلم کو نہ مانے وہ منکرین حدیث ہوتا ہے تو کیا صرف انفی رفاہ ایدین کا انکار کر کے منکرین حدیث ہوتے ہیں آپ کے بزرگ بابِ آلِ عمیہ کی بدماشی والی حدیثوں سے نظریں چنائیں انکار حدیث کی دو فارم ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں یہ حدیث ہی جلی ہے یہ تو اہل حدیث کی جرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اپنی پبلکی مارے گی جوتیاں دوسرے انکار حدیثیں ٹھیک ہے بیان نہیں کرنی چاہیے تو انفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سارے انفی ہیں آپ رفاہ ایدین کی اور آمین کی دیسے بیان کر کے لوگوں میں کیوں تفریق پیدا کر رہے ہیں ساروں کو بغیر رفاہ ایدین کے پڑھنے دیں ہاں آپ جب عرب جائیں تو وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں ادھر کیوں کرتے ہیں آپ ادھر بھی لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کی مسجد میں جب کوئی وہ کہتے ہیں آپ یہاں تینا آمین آستاکہ کریں تفریق نہ ڈالیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی رفاہ ایدین کی دیسوں نے امت میں تفریق ڈال دی ہے ابھی اگلے دن یہ عثمان بھئی کو فون آیا ایک انکل جی کا مجھے کل عثمان بھئی بتا رہے تھے اے انکل بڑے ایسٹ جیسا ایسٹ ہے انکلان اسلام کیونکہ ہم کالی داڑی کے ساتھ جب کسی کو بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر تو وہ مولوی سنتا ہے پھر کہتے ہیں تو انتمیز ہی نکال کرنے دی یہ بہت بڑا اطراب ہے ساڑے کل جواب ہے لے لے کرو جدو کو پریشانی ہوئے کر رہے مرون رابطہ کر رہے کرو اس اس پلیٹ فارم اللہ حفظ دانے اس میٹرو ویچ اے ہوا میٹرو ہے جسے آر سودا بھی گتا ہے اچھا تو اس کا حال ہمارے پاس بابے ہوتے ہیں میں نے بابے رکھے ہوئے آر جگہ جب میں نے کئی بات کنوے کرنی ہوں کسی مولوی کو بابوں کے ذریعے کنواتا ہوں بابوں کا تو نہیں کہہ سکتے ان سے دبے بہت رہتے ہیں اور میں نے یہ فیزیکلی کئی بار لوگوں کو تجربہ کر کے بتایا کہ میں نے ایک بجل میں بات کیے وہی بابے سکتا رہی ہے تھوز کر کے چھپ کر کے بیٹھے میرے گل پہ آگے نے تو بابے بڑے ایسٹ ہیں بابے انسلام ساڑے بھی بابے ہیں اچھے تھے بابے جو ریٹائر ہوئے میں ہیں پڑے لکھے ہیں اب نیٹ پہ بیٹھے ہیں یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا چلا ہے کہ یار دین تو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے اب وہ جیسے کتابیں پڑھتے ہیں تو عثمان بھی بتایا تھے ایک بابا جی کا فون آیا انہوں نے کہا کہ میں نے علی بھائی اکثر کہتے تھے یار کہ علماء بخاری مسلم صرف رکھی نہیں ہیں انہوں نے مانتے کوئی نہیں ہے کہتے ہیں میں نے بخاری مسلم پڑھی میں نے وہ نماز کا طریقہ پڑھا حدیثیں ساری نوٹ کی کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب سے کہا کہ ساتھ تھوڑا سا ٹائم چاہیے انہوں نے پتا ہی نہیں کیوں لگا ہے مولانا صاحب نے کہا بابا جی کوئی طلاق تھا کوئی بسلا پوچھڑ ہوئے گا وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ٹائم لیا مولانا صاحب سے ان کو میں نے بخاری مسلم لے گیا میں نے کہا میں نے خود یہ بخاری مسلم پڑھی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں نے نوٹس بنائے ہوئے ایڈے سی دے کے مان جائے گا انہوں نے کہا یہ نوٹس یہ دیکھیں آپ یہ تو رفعیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہوئے تو ہم کیوں نہیں رفعیدین کرتے ہیں انہیں ہم کہا کہ یہ انہوں نے گال کی تھی پہلی نا بار کرتے ہیں انہیں کہے انکل تھی تو انہوں کی نے کہا ایک کتابہ پڑھو یہ کتابوں کو چھوڑ دیں یہ اجمع ہو چکا ہے کہ رفعیدین ختم ہے ان کتابوں کو چھوڑ دیں کہتا ہے مہران ہو گیا کہ یار ایک مسلمان کہہ رہے ہیں کتابوں کو چھوڑ دیں کہہ رہے ہیں نا جی کئی مسلمان ہیں کروڑوں میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں قرآن نے ڈیٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ انہوں نے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین ان کے گاٹے فٹ ہوتا ہے انہوں نے بزرگ بابوں کو پکارنا ہوتا ہے ان کو یہ آیت چوبتی ہے آپ یہ آیت پڑھیں تو وہ اور طرف چل پڑھتے ہیں آپ کسی بھی ہنفی کی مسئل میں جا کے اس کے عالم کو کہیں کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و دیس کو مانے جو کچھ لکھا ہے جو اللہ رسول نے بتایا یہ بس اتنا جملہ بول دے اس جملے میں کوئی خرابی ہے وہ پہلی آگے گا اے تسی ماما نو نہیں من دے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بنائے ہوئے اماموں کا انکار لازم آئے گا جب قرآن و دیس کو اٹیکٹ پڑے گا میں آپ کو اپنے ایک بھائی کا واقعہ سناتا ہوں دوزار آٹھ نو چیل کوٹ کے رہنے والے تھے کورین لینگویج میں انہوں نے بھارت حاصل کی ہوئی تھی وہ کورین لینگویج سکھاتے تھے اب تو میرے کئی سال ہوئے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ ان دنوں نئے نئے رورٹ ہوئے ہمارے ساتھ ہی یعنی جب میں نے ان کو دعویٰ سامنے رکھی وہ اپنی مولانا صاحب کے پاس مسجد میں جمعہ کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب کو مجھے خود واقعہ انصر ہے کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو بٹھایا اور میں نے کہا سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن آلے مسئلہ نہیں پوچھے لیکن تسی دیکھو رہا کان کس نکلوں دے جے تک کس طرح دے جی سنگنے دیجے مسئلہ نہیں پوچھا کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ رورٹ ہو چکے کوئی پس منظر نہیں ہے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے لیکن پلیز مجھے قرآن اور عدیس سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں بتا لی اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق مسئلہ بتانا ہے مسئلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا ہو سکتا ہے یار وہ مضوع کا طریقہ ہی تم سے پوچھ لے جینا توڑا سا ڈکا ہم نے کہتا ہے میں نے یہ جملہ بولا نا تو اس نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے جو ہمیں یہ آ کے کہے نا کہ ہمیں وہ بات بتائیں جو قرآن عدیس میں لکھی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں اس نے کہا میں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے کافر کا لفظ یوز کیا وہ کہتا ہے سر میں نے کونسی ایسی بات کر دی یار یہ میرا کہہ یہ یہ یعودی اور عیسائی بھی جورت نہ کرے آپ کو کئی یہودی عیسائی پروفیسر ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں ایس ای سبجیکٹ ان کو بھی آگر آپ کہنا کہ آپ مجھے ذرا اسلامیات کی روشنی میں بتا دیں تو وہ بھی آگو کافر نہیں کہے گا اور وہ کہتا ہے جی میں علی بھئی پرشان ہو گیا میرا ذین ماؤف ہو گیا کہ یار میں نے کونسا ایسا جرم کیا ہے میں نے تو یہی کہے مجھے قرآن دیس اپنے میں نے کہا نہیں وہ تو بڑا منسم مزاج آدمی تھا یہ اندر سے سارے آپ کو کافر سمجھتے ہیں وہ تو بڑا شریف آدمی تھا اس نے موں سے بول کے بھی کہہ دیا کہ قرآن دیس کو ماننے والا کافر ہوتا ہے اور بزرگ بابوں کو ماننے والا مسلمان نہیں سر مسلمان تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ بابی ہوتا ہے یعنی دیوبندی یا بریلوی یا لیدی جو بھی وہ ان کے اپنے نام ہیں مسلمان تو اپنے ابو کہتے ہی نہیں ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم یقینا ان کے بزرگوں کا کفر کرتے ہیں اور وہ تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایمان کے بارے میں آیت القرصی سے اگلی آیت کیا ہے لا اقراف الدین قد تبینا رشد من الغی آگے کیا آتا جی وہ میں یقفر بتاغوت جو کفر کرے تاغوت کا تو سر ہم تاغوت کا کفر کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو تاغوت کا کفر کرے ہر مسلمان کافر بھی ہوتا ہے بلکہ وہ کفر کر کے اقرار کرتا ہے کلمہ سٹارٹ ہی کفر سے ہوتا ہے لا الہ سب الہوں کا انکار کرتا ہوں کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے کو انکار کرتا ہوں سب کا اللہ سوائے اللہ تو سر ٹھیک ہے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں آپ تو وہ والا کافر سمجھتے ہیں ہم واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کی طالبات کا کفر کرتے ہیں اور کتاب و سنت پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اگر کتاب و سنت کی بات کرنے والے کوئی کہہ رہا ہوں میں آپ کو کافر سمجھ رہا ہوں تو وہ واقعی فیزیکلی وہ والا کافر سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ خود کافر ہو چکا ہے اس کی بات قرآن و دیس کی دوسرے کیونکہ نبیل اسلام فرمایا ہے تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت المستدلل حاکم کتاب العلم چپٹر انٹرنیسل امریک کے مطابق 290 نمبر ایز رہا نکلو یہ رہے ہیں انہوں نے گستاگیاں کران دے بہت زیادہ